میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں الحی میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے روٹی پانی نہ ملے نید نہ ملے میں قائم نہیں رہ سکتا مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈڈ باڈی ہو گئی تو میرا اللہ کہتا الحی مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں القیوم مجھے کسی شیع کی حاجت نہیں اپنی ذات میں زندہ اپنی ذات میں قائم پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر لطیفہ سنوں گورنمنٹ کالے لاہور کی بات ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکشن تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ اپنا گوبی سہرائے گوبی پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات چالی سال پرانی بات جاتا تو وہ سہرائے گوبی بتا رہے تھے پیچھے ایک سٹوڈنٹ جائے وہ ایسے اونگ رہا تھا اونگ رہا تھا جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے تو اللہ تعالی نے کہا لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ تیرے رب کو نہ اونگھاتی ہے نہ نید آتی ہے پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لَا مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا تیرہ رب بھول سے پاک ہے پھر کوئی نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کلکولیشن غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لَا يَعْزُبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ يَعْلَوْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَوْ مَا يَلُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزُلِ مَنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُو مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورَ ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے موں سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جسے اپنے موں سے تعریف سجتی ہے وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بچارہ پتہ نہیں ہے اسے تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں علم کو کمزور کرتی ہیں اللہ ان سے پاک ہے دیکھنا کیسا ہے اللہ کا کس طرح دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں چلو روشنی میں چلو تیرا رب دیکھتا ہے ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے میں نے لیفٹ دیکھا تو رائٹ والی نظر نہیں آ رہے میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والی نظر نہیں آ رہے لیکن میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے لا یعظم عن ربکا من مفقال ضرر آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجل نہیں پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں ہوئی 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 آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں کتنے درخت ہیں اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو ساٹھ فیصد آکسیجن سپلائی کر رہا ہے پیکینیا کے جنگل ایوری کوس کے جنگل گینی کراکری کے جنگل اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گینے ہوئے ہیں پھر جو گرتے ہیں اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا تو چوروں طرف پتے گرے پڑیں گرے پڑیں گرے پڑیں تو میرا رب کہتا ہے ما تسقط من ورقت الا یعلمها آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خوشک کوئی تر کوئی دانہ کوئی گھٹلی کوئی سیڈ کوئی بیج زمین کے اندر تہ کے اندر پہاڑ کے اندر غار کے اندر پانی کے اندر جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے جنات کو دیکھے تو انسان سامنے انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے جانور کو دیکھے تو مشنیا سامنے مکھی مچھر پدنگے پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے چلتی ہے لہٰذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے پھر جس کی ابتدان ہو اللہ اپنا تعرف کراتا ہے پورے قرآن میں تعرف کراتا ہے احمد سور حدیث کا شروع پڑتا ہوں سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم میرے بندو لندن والو نہ پڑو میری تسبیح مجھے کیا فرق پڑتا ہے کل کائنات میری تسبیح پڑتی ہے میں عزت و حکمت والا لہو ملک السماوات والارد میں زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کا مالک وہو علا کل شیئ قدیر ہر چیز پہ قادر اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے اس دعوے کے لئے پہلے دلیل لاتا ہے دعوے وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو تو اللہ دعوے بعد میں کر رہا ہے دلیل پہلے لارہا ہے کہ وَهُوَا الْاَوَلْ وَالْآخِرْ وَالْظَاہِرْ وَالْبَاطِنْ تیرہ رب اول اول کا کیا مطلب کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں کہیں سے شروع نہیں ہوتا وَالْآخِرْ کوئی دی اینڈ کوئی نہیں کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا ابتدا سے پاک انتہا سے پاک والظاہر سب سے بلند اس سے اوپر کچھ نہیں وَالْبَاطِنْ ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں ان چار لفظوں کو میرے نبی نسان کیا اللہمہ اَنتَ الْاوُول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء تو اول تُس سے پہلے کچھ نہیں وَأَنتَ الْآخِر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيء یا اللہ تُس سب سے آخر میں تیرے بعد کچھ نہیں وَأَنتَ الْظَاہِر تُو بُلَند وَلَيْسَ فَوْقَ كَشَيء تیرے اوپر کچھ نہیں وَأَنتَ الْبَاطِنْ اور تُو چھپا ہوا فَلَيْسَ دُونَكَ شَيء تُجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو جب 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 چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو کہ دعویٰ کیا کہا کہ ہوا الْاول والآخر والظاہر والباطن میں اول میں آخر میں واہر میں باطن کوئی اللہ کے سوا دکھا دو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو کوئی اللہ کے سوا دکھا دو نہیں ہے نہیں ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا ہے کوئی تیرے رب کی مثال هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا يَوْ رَبْ وَالُوْ بَتَعُو ہے کوئی تیرے رب جیسا ہل تعلم لہو سمیہ اشیہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ ساؤت نورت امریکہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ آسٹریلیا والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا ہل تعلم لہو سمیہ افریقہ والو بتاؤ ہے کوئی اللہ جیسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیح دوں میرے جیسا ہے یا نہیں تشبیح کیا دوں میری مثال کوئی نہیں ہے لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے سنو ہر چیز کے علم تیرے رب کے پاس ہے